چلے نمشکار سواگت ستکار عبینندر رام رام جیشی کشنا جیشی رام کیسے ہیں آپ سبھی سواگت ہے آپ سبھی کا کاوی کلاسز کوٹا کے اون لائن رنگ منچ پر جہاں پر آپ اس سمیں جے پوری سٹوڈیو سے لائیو ہیں کیا یہ بات کلیر ہو گئی تو آئیے سروات کرتے ہیں جے پوری سٹوڈیو سے یہ ہماری انیسویں کلاس ہے اور ہم بات کر رہے ہیں راجستان میں پترکاریتہ دیکھیں جب راجستان میں سوہتندرتہ سنگرام ہوتا ہے اس بات کو تھوڑا سا انالیسی ضرور کریے گا جب راجستان میں سوہتندرتہ سنگرام ہوتا ہے تو میرے پیادے ساتھیوں اس سوہتندرتہ سنگرام میں راجستان میں جن چہتنا نے کافی مہتوہ پون کاریے کیا تھا جن چہتنا نے کاریے اس پرکار کیا کہ لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کا کاریے اگر کسی نے کیا ہے تو وہ جن چہتنا ہے جن چہتنا کی انترگتہ ہم راجستان کے سماچار پتروں کو دیکھتے ہیں راجستان کی راجنیتک سنستاؤں کو دیکھتے ہیں اور راجستان کے قرانتی کاریوں کو دیکھتے ہیں مہیلاؤں کا یوگدان دیکھتے ہیں تو آج اسی کڑی میں ہم نے قرانتی کاری پڑھ لیے کیا یہ بات کلیر ہو گئی ہم نے مہیلاؤں کا یوگدان پڑھ لیا اور اسی کڑی میں ہم آگے بڑھتے ہوئے آج راجستان میں پتھر کاریتہ پڑھ رہے ہیں جس کے انترکت مدیک آدھونک راجستان میں جس پرکار کے سماچار پتر پرکاشت ہوئے اور جس پرکار سماچار پتروں کے مادھیم سے لوگوں میں جاگ روکتا کا پرچار پرسار ہوا وہی ساری گھٹنائیں آج ہم یہاں پر پڑھنے والے ہیں سر آپ کاوے کلاسز کوٹا کا موبائل اپلیکیشن جو ہے وہاں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جہاں پر ہندی کے اون لائن بیچے ایس اویلیبل ہیں ڈی ٹی 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 اگزام کے لیے ہندی کی ڈکٹر منو جین سر کے نردیشن میں چلے پہلا پرشن میرے پیرساتھیوں یہ رہا بہت آرام سے پڑھئے گا بہت پریم سے پڑھئے گا بہت اچھے سے پڑھئے گا سوعتنطراتا پورو راجستان کا نملکیت میں سے کون سا سماچار پتر آریے سماجی ویچار دھارہ کا سموردک نہیں تھا یعنی کی پرشن میں پوچھا جا رہا ہے کی آجادی کے پورو راجستان کا ایک ایسا سماچار پتر جو کی آریے سماجی ویچار دھارہ کو نہیں مانتا آریے سماج کی ویچار دھارہ کیا ہوتی ہے آریے سماج کی ویچار دھارہ ہوتی ہے کی سماج میں سمانتہ ہونی چاہیے مہلا سکشا کو بڑھاوا دیا جانا چاہیے چھوٹ کی بھاؤنا نہیں ہونی چاہیے ہم سب برابر ہیں ویدک سنسکرتی کا پالن کرنا چاہیے یہ سب باتیں آریے سماجی ویچار دھارا کی انترگت ہم رکھتے ہیں کیا یہ بات کلیر ہوگی اب یہاں پر کیا پرشن پوچھا گیا ہے یہاں پر پرشن پوچھا گیا ہے کہ ان میں سے کون سا سماجر پتر ہے جو آریے سماجی ویچار دھارا کی انترگت نہیں آتا ہے دیش ہی تیشی جن ہیت کارک پروک کارک راج پوتانا گجٹ اور انترگت پرشن آرام سے جواب دیجئے اس سمیے آپ چندو جہین کے ساتھ کاوے کلاسیس کوٹا کے رنگ منج پر اپستی تھے میرے پر ساتھیوں سواگت ہے آپ سبی دیکھیں میرے دوست یہ ہے راج پوتانا گجٹ یہاں آریے سماجی ویچار دھارا کا اکوار نہیں تھا راج پوتانا گجٹ کا پرکاشن تھوڑا سا راج پوتانا گجٹ کے بارے میں پڑھئے گا اس کا پرکاشن اٹھارہ سو بیانسی میں اجمیر سے جو ہیں مولوی مراد علی کے دوارہ کیا گیا تھا ٹھیک ہے سر مولوی مراد علی صاحب نے اس سماچار پتر کے مادیم سے جو دیسی ریاستیں تھیں ان کی جو پرستیتیاں تھی ان پر بہت شاندار اور پینی نظر رکھی یہ بات تھوڑا سا یاد رکھیے گا کی کس طرح سے کاریے ہو رہا ہے وہ ساسک اگر کوئی انوچت کاریے انوچت کاریے کر رہے ہیں تو ان کاریوں کی اس میں گھور نندہ کی گئی ساتھی ساتھ راج پوتانا گجٹ میں بھارتی راشتیے کونگریس کے کاریوں کا بھی سمرتن کیا گیا تھا تو اس کا پرکاشن اٹھارہ سو بیانسی ایسوی میں ہوا یہاں پرکاشن اجمیر سے ہوا اور یہاں کس نے کیا تھا یہ بات یاد رکھیے گا یہاں پرکاشن کیا گیا تھا مولوی مراد علی کے دوارہ کلیئر بات چلے اس میں کیا تھا سر اس میں دیسی راجاؤں ٹھیک ہے جو ہماری ریاستیں ہوا کرتی تھی سر ان کے انوچت کاریوں کی نندہ کی گئی دیسی راجاؤں کے کیا کی گئی تو سر یاد رکھیے گا انوچت کاریوں کی نندہ انوچت کاریوں کی نندہ کی گئی ساتھ ہی ساتھ اس نے کیا کیا بھارتی راستی کانگریس انڈین نیشنل کانگریس جو ہے جس کی ستاپنا انیس سو اٹھا سو اچیاسی میں ہوئی تھی بھارتی راستی کانگریس کا بھارتی راستی کانگریس کا کیا کیا ویجے سیہا پتھک نے راجستان کیسری کا پرکاشن جو ہے وہاں پرارمب تہ کہاں سے پرکاشت کیا بتائیے دیکھیں سر جب ہم راجستان کیسری سماچار پتر پڑتے ہیں تو اس گھٹنا کی سروات کب سے مانی جاتی ہے سروات مانی جاتی ہے انیس سو انیس سے اب آخر انیس سو انیس میں ایسا کیا کار یہ ہوا کہ ہم نے اس راجستان کیسری سماچار پتر کی سروات مان لی دیکھیں گھٹنا ہے بجولیا کسان آندولن کے سمیں کی انیس سو سولہ ایسوی میں بجولیا کسان آندولن کے سمیں ویجے سیہا پتھک وہاں کے نیتا بن جاتے ہیں انیس سو سولہ کی بات کر رہا ہوں سمیں بڑی تیجی سے گجرا اور 1919 میں ویجے سیہاں پتک جو ہے بجولیا کسان آندولن کے سندھر میں ملنے کے لیے مہاتمہ گاندھی کے پاس پہنچتے ہیں مہاتمہ گاندھی سمیں بمبئی پرواز پر تھے مہاتمہ گاندھی نے ویجے سیہاں پتک سے پہنچا کہ جو آپ آندولن کر رہے ہیں کون سا آندولن بجولیا کسان آندولن وہ کتنا بڑا ہے تو کیا ہے تو ویجے سیہاں پتک نے ساری باتیں مہاتمہ گاندھی کے سامنے بتائی مہاتمہ گاندھی نے کہا یار اتنا بڑا آندولن ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس آندولن کو دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہیے پوری بھارت یہ اس طرح پر اس کو مجبوط کرنا چاہیے اسی لیے مہاتمہ گاندھی نے ویجے سیہاں پتک کو سلا دی کہ آپ ایک سماچار پتر نکالیے اور اس سماچار پتر میں بجولیا کسان آندولن کے بارے میں سوچنا ہے ملنی چاہیے کیا یہ بات کلیر ہو گئی جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ سماچار پتروں میں سنتے ہوں گے سیو شینہ جو ہے جو مہاراشت کی راجنیتک پارٹی ہے اس کا مکھ پتر سامنا ہے جہاں تک میری جانکاری ہے تو ٹھیک اسی پرکار بجولیا کسان آندولن کا مکھ پتر بنا راجستان کیسری کہیں ساری ایسی جانکاریاں دیں گے میرے پیر ساتھیوں جو آپ کے لیے کافی زیادہ اپیوگی رہے گی 1919 میں ہی وجہ سیہاں پتک جی کے سمپادک کے نیترتوں میں وردہ مہاراشت راجستان کیسری کا پرکاسن شروع ہو گیا کیا یہ بات کلی ہوگی تو کہاں سے ہوا وردہ سے اب یاد رکھئے گا اس سماچار پتر کے سہ سمپادک کون تھے رام نارائن چودری اور ایشور دان آشیا تھے اور ویوستہ پک جو ہے وہ سری ہری بھائی کنکر اور کنیا لال کلنٹری تھے تو یہ ساری جانکاریاں جو ہے یہ کہاں سے نکل کر گئے ویجے سیہاں پتک اور بھیجولیاں کسان آندولت سے سمجھ میں آئی اگر یہ باتیں کے لیے ہو گئی ہو تو سوچنا اپ لفظ کروائیے گا ٹھیک ہے نا کلاس کیسی لگ رہی ہے اس کے سندر میں کمنٹ ضرور کریں کیونکہ یہاں پر جو ہے نا کیونال کیونال سیلے بس کروانا ادیش نہیں ہے میں آپ سب کو پہلی بار بتا دوں یہ اس پشٹ کر دینا چاہوں گا سیلے بس کروانا یا mcq کروانا ہی ادیش نہیں ہے ہمارا ادیش ہے کہ جس mcq کو آپ حل کر رہے ہیں اس mcq کے بارے میں آپ کو سمپون جانکاری ہونی چاہیے کیا یہ بات کلیر ہو گئی بہت بڑی ہے اب دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں ویجے سیہاں پتک کی کھوڑی سی باتوں کو سمجھئے گا ویجے سیہاں پتک یہاں 1919 ایشوی میں کہاں گئے بمبئی اب آپ کے مند میں پرشن آ رہا ہوگا سر یہ بمبئی کیوں گئے مہاتما گاندھی سے ملنے کن سے ملنے گئے تھا باپو سے یہ ملنے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے کس سلسلے میں ملنے گئے کارن کیا تھا بجولیا آندورن بجولیا کسان آندورن اس کارن سے یہ اب کہاں گئے بمبئی چلے گئے ٹھیک ہے سب بہت بڑیا آگے یہاں پر دو بات سمجھئے کہ مہاتما گاندھی اب کیا کر رہے ہیں مہاتما گاندھی کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک سماچار پتر کا پرکاشن کرنا مہاتما گاندھی نے سلحہ دی سلحہ اور یہ سلحہ کس کی دی ایک سماچار پتر کی اپس اپس پتر پرکاشت کریں اور اس سماچار پتر کا نام کیا لکھا گیا یاد رکھی裡 سرعی راجستان کیسری معافی faites ч refer سماچار پتر کا نام کیا لکھا گیا راجستان کیسری بتائیں کہ یہ بات ٹلیل ہو گئی سماچار پتر کا نام کیا لکھا گیا راجستان کیسری اب تھوڑی سی جانکار یہاں پر راجستان کیسری کے بارے میں لے لیجے اس کا پرکاشن کہاں سے کیا گیا وردہ سے وردہ کہاں ہے مہاراشتر میں ہے کب کیا گیا 1919 ایشوی کیا یہ بات کلیر ہوگئے کب کیا گیا 1919 ایشوی میں کیا گیا اس کے سمپادک کون تھے سمپادک تھے ویجے سیہاں پتک سمپادک کون تھے ویجے سیہاں پتک اچھا چلو ایک پرسن اور پوچھ لیتے ہیں سہ سمپادک کون تھے سہ سمپادک ٹھیک ہے تو سہ سمپادک کے طور پر ہم رام نارانے چودری اور ایشویر دان آشیہ کا نام لکھتے ہیں رام ناران چودری اور ایشویر دان آشیہ کا نام لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس سمپادک پتر کے کچھ ویوستہ پک بھی تھے سر ہے نا اب آپ کے مند میں آ رہا ہوگا سر ہمیں ویوستہ پک بھی بتا دیجئے دیکھیں ان پرسنوں کے مادیم سے جب ہم ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں نا تو یقین مانیے گا میرے پیرساتھیوں کہیں ساری چیزیں جو ہے وہاں آپ کے کلیر ہوتی چلی جائے آپ خود ہی کہیں گے سر مجھا آگیا پڑھنے میں میں ریال بتا رہا ہوں آپ خود کہیں گے سر مجھا آگیا پڑھنے میں ٹھیک ہے تو ویوستہ پکوں کے نام کے بارے میں یاد رکھئے گا ہری بھائی کنکر اور کنیہ لال کلندری تو پہلے ویوستہ پک کون تھے یاد رکھئے ڈیٹیز ہری بھائی کنکر اور دوسرے ویوستہ پک کون تھے کنیہ لال کنیہ لال کلندری اب مجھے بتائیے کہ یہاں پر ایک بھی پرشن ایسا ہے جو راجستان کیسری سے نہیں بنے گا آپ کوئی سا بھی پیپر اٹھا کر دیکھ لیجے جہاں پر رپیسی پرشن پوچھتی ہے ٹوپک ہے سماچار پتر تو سامان نیتی ہے ویجے سیہ پتی کے دوارہ پرکاشت راجستان کیسری نوین راجستان ترنو راجستان کا پرشن بنے گا کیا یہ بات کلیر ہو گئی ہاں یا نہ کا جواب دیجئے گا ٹھیک ہے تو میرے پیارے ساتھیوں بہت اچھے سے یاد رکھئے گا مہاتمہ گاندھی نے سلحہ دی تھی ایک سماچار پتر کا پرکاشن کرنے تھی جس کا نام چودری اور عیشوردان آشیا ویوستہ پر کون تھے تو یاد رکھئے گا ہری بھائی کنکر اور کنیہ لال کلنٹری کلیر ہو گئی بات چلو ساپ تو یہ ہوئی گیا اگلا پرشن آپ کے سامنے یہ رہا بہت اچھے سے پڑھا کرو خوب پڑھا کرو میرا یہی نویدن ہے جتنا پڑھو گے اور اچھے سے پڑھو گے آپ نوکری کے اتنے ہی قریب چلتے چلے جائیں گے راجستان سیوہ سنگھ راجنیتک جاغن فیلانے ہے تو اجمیر سے جس ساپتاہیق پتر کا پرکاشن کیا وہ تھا راجستان کیسری تیاگ بھومی نوین راجستان ینگ راجستان انتریت پرشن ہے بتائیں اجمیر سے ایک ایسے سماچار پتر کا پرکاشن کیا جو ساپتاہیق تھا بتائیں کون سا ہے وہ ایک اچھا پرشن ہے دیکھو ساپ یہ سماچار پتر ہوتا ہے سامان نیروپ سے نوین راجستان ٹھیک ہے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ سبھی کو جانکاری دیتی راجستان کیسری کے بارے میں کیا جانکاری دیتی راجستان کیسری کے بارے میں تو تھوڑی سی جانکاری یہاں پر جرور سنیے گا ویسیز طور پر راجستان کیسری کے بارے پہلی بڑی جانکاری راجستان کیسری کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا پرکاشن ویجیسی پتک کے دوارہ سن انیس سنیس نے وردہ مہاراشت سے کیا گیا تھا اور اس پرکاشن سماچار پتر کو پرکاشت کرنے کی صلحہ مہاتمہ گاندھی کے دوارہ دی گئی تھی پہلی بڑی بات یہاں بجولیا کسان آندولن کا مکھ پتر تھا ٹھیک ہے اس کے سمپادک ویجیسی ہاں پتکتے لیکن سہ سمپادک رام ناریڑ چودری اور عیشور دان آشیا تھے وہ ہی سماچار پتر کے ویوستہ پک ہری بائی کنکر اور کنہی علال کلنطری ہوا کرتے تھی ایک لائن یہاں پر ہم لکھنا بھول گئے ہیں اس کو لکھ دیتے ہیں کیا لکھ دیتے ہیں یہ دکھئے گا نہیں یہ بجولیا کسان آندولن کا مک پتر تھا نوین راجستان تھوڑی سی جان کر آپ کو نوین راجستان کے بارے میں دیتے اس کے پہلے یاد رکھئے گا آدھونک بھارت کا فاؤنڈیشن کورس چل رہا ہے کھوے کلاس کوٹا کے موبائل اپلیکیشن ابھی کچھ دنوں کے لئے اس کی فیز جو ہے وہ چار سو نینیان میں رکھی گئی ہے اس بات کو کچھ دنوں کے لئے ٹھیک ہے نا اس کی فیز بڑھا کر نو سو نینیان میں کر دی جائے گی کیونکہ پر کروائی جائے گی سانکھ میں آنسر رائٹنگ کی یہاں پر بہت شاندار پریکٹس کروائی جائے وہیں آن لائن بیچ چل رہا ہے اسکول لیکچر کے لئے کے لئے کیول اور کیول 3999 میں اس کی فیز ہے ابھی بعد میں فیز بڑھا کر کے جو ہے ون 999 میں کر دی جائے کوالیٹی سٹیڈی کرنی ہے موبائل اپلیکیشن پر آئیے سمیں خراب مت کریے بھویش آپ کا ہے دو تین سال خراب کریں کوئی مطلب نہیں رہے گا کیونکہ پریوار ایک سیمت سمیں ہمیں اور سیمت سنسادن ہمیں اپلبد کرواتا ہے چلیئے نوین راجستان کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ایک سما چار پتر ہے نوین اور یہاں کس نے پرکاشیت کیا تھا یہاں پرکاشیت کرویا راجستان سیوہ سنگ نے کس نے پرکاشیت کرویا تھا تو یاد رکھئے راجستان سیوہ سنگ نے نوین راجستان کا پرکاشن کرویا اس کے سمپادک کون تھے پہلی بڑی بات سمپادک کون تھے تو یاد رکھئے گا پہلے اس کے سمپادک ہوا کرتے تھے کسور سیہ ورما اور ان کے بعد میں ویجے سیہ پتھک سمپادک بنتے ہیں سمپادک کسور سیہ ورما کسور سیہ ورما بعد میں کون بنے ویجے سیہ پتھک بنے یا کون سا سوچار پتر تھا یہ ساپ 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 تاہی ساپ ساپ تاہی ساپ دن میں ایک دن پرکاشت ہوا کرتا تھا ٹھیک تاہی انیس سو تیویس میں بریٹیس سرکار کی نام بدلا گیا اور نام بدل کر کے نائنٹین ٹونٹی تھری میں میں نام بدلا اور نام بدل کر کے کیا رکھ دیا یاد رکھ دیا تارون راجستان رکھ دیا تارون راجستان کلیر ہو گئے بات یہاں بتائیے مجھے نام بدل کر کے کیا رکھ دیا گیا تارون راجستان راجستان رکھ دیا گیا آپ یاد کر چودہ میں 1925 کو الور کسان آندولن کے دوران گھٹنا گھٹیت ہوئی تھی جس گھٹنا کا نام تھا نیمو چانہ ہتیا کانڈ ٹھیک ایک بریٹس کمانڈر ہوا کرتا تھا نام تا چھاجو سیng چھاجو سیng کے آدیش ور گولیا چلا دی گئی تھی 1500 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے تو نیمو چانہ ہتیا کانڈ کی جانکاری پرکاشت کری نیمو چانہ ہتیا کانڈ کب ہوا تھا سر یاد رکھیے گا 14 مئی کے بارے میں لیک لکھے اب میں مان کے چلتا ہوں کہ آپ کی ساری جانکاریاں کلیر ہو گئی راجستان کی جانکاری کلیر ہو گئی ہے ست ترون راجستان نوین راجستان کی جانکاریاں کلیر ہو گئی ہے کلیر بات چلے اگلا پرشنے کی یہ جانکاری میں نے دی دی ہے اگلا پرشن کیا ہے آئیے تھوڑا سا ویچار کرتے ہیں اگی سا سم چار پتر جس نے بوندی کسان آندولن کا سمرتن کیا پرچار کیا پرسار کیا نوین راجستان پرباپ نو جیون لوک وانی اور انو تریت پرشن ہے بات اگی سا سم چار پتر جس نے بوندی کسان آندولن جو ہوا تھا اس کا سمرتن کیا اس کا پرچار کیا اور میرے دوست یاد رکھئے گا کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں لکھا سر یہ سم چار پتر نوین راجستان تھا ٹھیک کیا نام تھا نوین راجستان 1923 میں اجمیر سے پرکاشت راجستان سیوہ سنگ کا سم چار پتر جس کا نام کیا رکھا گیا 1923 ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی ینگ راجستان تیاغ بھومی نو جوتی ترون راجستان سر یاد کریے راجستان سیوہ سنگ نے 1922 ایسوی میں ایک سم چار پتر پرکاشت کیا تھا اور اس کا نام کیا تھا نو راجستان ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بہت مستار سے اس کے بارے میں چرچہ کی تھی سر 1923 میں اسی نو راجستان کا نام بدل کر کیا کر دیا گیا تھا دیٹی ترون راجستان کر دیا تو یہ رہے گا ترون راجستان 1923 میں بیعور سے راجستان نام کا سبتہ پتر کس نے پرکاشید کیا ایک سماچار پتر جس کا نام تھا راجستان رشی دت مہتا رامنان چودری ویجے سی حپتی جائے ناران ویاس ورہ نو تر پرشن بتائیں راجستان نام کا سماچار پتر کس نے پرکاشید کیا تھا 1923 دیکھو سبتہ دیا گیا تو پھر اس کا نام بدل کر ریا ستی کر دیا گیا کیا یہ بات کلیر ہو گئی یہ بات تھوڑا سا یاد رکھئے گا تو نام ہے رشیدت مہتا رشیدت مہتا کون ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا یہ سوطندرت سینانی ایک سوطندرت سینانی کا نام سنا ہوگا ایک نتیا نند ناغر کہ یہ پتر ہوا کرتے تھے اس کے پتر تھے نتیا نند ناغر کے پتر تھے کون رشیدت مہتا کلیر بات بات میں یہ بیعور سے پرکاشت بیعور کی جگہ کہاں سے پرکاشت ہونے لگا بوندی سے پرکاشت ہونے لگا اس سمہ چار پتر پر سب سے پہلے بیعور بیعور کے بعد بوندی سر نام بدلا گیا نام بدلا گیا نام بدل کر کیا کر دیا ریاستی کر دیا یہ بات یاد رکھئے گا آپ ریاستی سمہ چار پتر کہا لیجئے یا آپ جو ہیں راجستان کہا لیجئے ایک ہی بات اور اس سمہ چار پتر نے مول رکھتا کا پرشار کیا ہڑوتی شیطر میں جو ہیں وہ جن جاگرطی کا کاریے کیا کلیر ہو گئی بات ہڑوتی شیطر میں جن جاگرطی کا کاریے یہ کرتا ہے اگلا پرشن 1920 کے دشک میں راج نیتی جاگر نیتی شے کس نے بیعور سے راجستان اکبار کا پرکاشن کیا رشید ات مہتا ہری بہو موسی سمردان رام نائن چودری اور انتری پرشن بتائیں وہی پرشن ہے ریپیٹی پرشن ہے جس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے چرچہ کی تھی بتائیں پرکاشت پرشن کا پہلا سمچار پتر تھا کیا یہ بات آپ کو پہلے پتا تھی کمنٹ ضرور کریے گا راجستان بھاشا کا پہلا سمچار پتر کون سا تھا آگی بان تھا سر اس کے پرکاشک کون تھے یہ بات بھی تھوڑا سا یاد رکھ کیے گا پرکاشک جائے نارائن ویاش جائے نارائن ویاش کیا یہ بات کلیر ہو گئی تھوڑی سی بھارت ویر اور کب پرکاشت کیا گیا تھا تو یہ بات بھی تھوڑا سا یاد رکھ گا 19 32 میں کلیر ہو گئی بات چلے اب تھوڑے سا اور سمچار پتروں کے بارے میں چڑچا کر لیتے بھارت ویر مول روپ سے بھرط پور سے برج دیال سرمان پرکاشت کیا تھا 1927 میں یہ کہاں سے پرکاشت ہوا تھا یہ آپ کے بھرط پور سے پرکاشت ہوا 1927 میں پرکاشت ہوا تھا کس نے پرکاشت کیا تھا برج دیال شرم تھک سر پربات نام کا جو یہ سما چار پتر ہے یہ جیپور سے لادلی نارائن گویل نے 1932 میں پرکاشت کیا تھا کہاں سے پرکاشت ہوا جیپور سے کب پرکاشت ہوا 1932 میں کس نے پرکاشت کیا یاد رکھیے گا لادلی نارائن گویل نے یہ پرکاشت کیا تھا اب ایک سما چار پتر آپ کے سامنے اور ہے جس کا نام آتا ہے نو جیون سما چار پتر 1949 میں کنک مدوکر نے پرکاشت کیا تھا جیپور جیمیر سے تھوڑا سا چرچہ کر لیتے ہیں نو جیون کی 1939 اسوی میں کہاں سے پرکاشت کیا گیا تھا اج میر سے کس کنک مدوکر نے اسے پرکاشت کیا تھا یہ چیزیں تھوڑا سا یاد رکھئے گا بھارت ویر کا پرکاشن بھرت پور سے 1927 میں برج دیال سرما نے کیا تھا برج دیال سرما نے پر بھارت جائیپور سے 1932 میں پرکاشت کیا گیا لانلی نارائن گویل نے پرکاشت کیا آگی بان راجستان بھاشا کا پہلا سما چار پتر تھا جو 1932 میں بیعور سے پرکاشت کیا گیا تھا اور کس نے پرکاشت کیا تھا جائینا رائن ویاس نے انتر جیون جو ہے 1949 میں اجویر سے کنک مدوکر نے پرکاشت کیا تھا کلیر اگلا پرشن یہ رہا راجستان کی راشتر وادی پتر کاریتا راشتر وادی پتر کاریتا کا تات پریہ یہ ہوتا ہے کہ پتر کاریتا کیا روپ جس میں ہم راشتر کو سروپری مانتے ہیں راشتر کو پتر کاریتا کے بارے میں نملکت کتھنوں کو دھیان پور وقت پڑ راجستان سیو سکریہ بھومی کا نبھائی تھی کہ اول اے سہی ہے بی سہی ہے سی اور اے بی دونوں ہی غلط ہیں سر یاد رکھئے گا دونوں ہی صحیح ہے آرام سے جواب دیجئے گا تھوڑا سا اگر اپنے اس پرشن کو بہت اچھے سے پڑھا ہوگا یا اپنے اس کلاس کو بہت اچھے سے کور کیا ہے تو آپ کو کہیں ساری ایسی چیزیں جانکاری ملے گی جسے یہ پرشن بلکل صحیح ہو جائے گا یہ گارڈن سپروائزر ایگزام 2021 میں پوچھا گیا تھا یہ بات یاد رکھئے گا اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ دونوں ہی پرشن بلکل صحیح ہے پہلا کیا ہے کہ راجستان سیوہ سنگ نے جو نوین راجستان 1922 میں پرکاشت کیا تھا کہا سے پرکاشت کیا تھا اجمیر سے پرکاشت کیا تھا اسے کہیں ریاستوں میں پرتی بندیت کر دیا گیا تھا اس کے بعد اسے ترون راجستان میں کنورٹ کر دیا بندی کسان آندولند کی خبروں کے پرسار میں ترون راجستان نے بہت سکریے بھومی کا نیرمہن کیا تھا چلو اگلا پرشن سر دیکھئے آدھونک راجستان آدھونک بھارت چل رہا ہے روپیز کا ہے چار سو ننیان روپے کا ہے بہت جلدی لے لیجی آپ اس کو شاندار کنٹینٹ آپ مل رہا ہے پری اور مینز دونوں کی حساب سے ملا اس سے سستا کچھ نہیں ہے پی ڈی اپ نوٹس ملیں جن کی پرنٹ آؤٹ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ بات کلیر ہو گئی یہ بات جرور یاد رکھئے گا یہ کافی زیادہ ہوگی اور فیز بڑھنے والی فیر آن لائن بیٹھ ہے استیاس بشے کے لیے کمپلیٹ اتیاس یہاں پر کرویا جائے گا راجستان میں کہا ویدی کی ینتران لے نام کا چھاپا کھانا اسطاپیت کیا گیا جوتپور ادھے پور عجمیر جیپور اور انترد ویدی کی ایک پرکار کی پرنٹنگ پریس تھی پرنٹنگ پریس تھی کہاں سے لائی گئی تھی واران اسی سے کہاں لائی گئی یاد رکھیے گا راجستان میں اجمیر میں لائی گئی تھی اب مجھے بتائیے سر یاد رکھیے گا یہ جہاں کے کہاں لائی گئی اجمیر میں لائی گئی تھی اجمیر میں اسطابیت کی گئی تھی سماج کے جو مہت پرکاشن تھے ان کو یہ ہی پرکاشت کیا گیا تھا سما چار پتر مہ جہر سر کہاں سے اور پرکاشت کیا گیا بھرت پور 1849 میں جہ پور 1856 اجمیر 1840 ادھے پور 1876 79 اور انتریت پرشن ہے جواب دیجئے سما چار پتر ہے مجھ حرول سر بتائیں سماج سماج چار پتر مجھ حرول سر جو ہے بھرت پور 1849 میں پرکاشت کیا گیا تھا سماج چار پتر کی سب سے بڑی وش شیست کیا تھی سماج چار پتر مول روپ سے ہندی اور اردو دونوں بھاشا میں پرکاشت ہوتا تھا ہندی میں بھی آتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یاد رکھئے گا یہ اردو میں بھی آتا تھا مجھ حرول سہرور کافی زیادہ اپیوگی سوال ہے یہ بات تھوڑا سا یاد رکھئے گا راجستان کا پہلا سماج چار پتر ہونے کا گرو جو ہیں وہ بھی مجھ حرول سرور کو ہی دیا جاتا ہے ہاں 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 چلے اگلا پرستے کے پرجا سیوک سماج چار پتر کے سمپادک تھے کنک مدو کر برس دیال شرمہ اچلیشور پرشاد شرمہ دیویشن کرتی واری اور انتری پرشن ایک سماج چار پتر ہے نام ہے پرجا سیوک بتائیے اس کے سمپادک کون تھے پرجا سیوک بہت بڑی آیا مجھا آتا ہے کلاس میں اور enjoy کے ساتھ پڑھا کرو چلے سر یاد رکھئے گا پرجا سیوک جو سما چار پتر ہے یہاں اچلے سور پرشاد سرمہ نے پرکاشت کیا تھا کہاں سے کیا تھا تو 1939 میں پرجا سیوک 1949 چالیس میں آپ چالیس مان کے چلیے گا 1940 میں یہاں جو دوپور سے پرکاشت کیا گیا تھا یہ بات کلیر ہو گئی کہاں سے پرکاشت کیا گیا تھا جو د پر سیوک سما چار پتر کے سمپادک ہوا کرتے تھے اچلیش پرشاد شرما چلیر چلے بہت بڑی اگلا پرشن یہ رہا نمیلکیت میں سے کون سا سما چار پتر اور اسطا پنا کا اسطان صحیح نہیں ہے دیسی تیسی اجویر سرو دیوا مہاس وڑا جای بھومی جو پر پر جای پور اور انتر پرشن ہے اسطا پنا کا اسطان جو ہے وہ سو میلد نہیں ہے جواب دیجئے کچھ سما چار پتر آپ کے سامنے یہاں پر اپستی تھے جواب جرور اپلبد کروائیے گا دیکھیں ساب یہاں پر ایک سما چار پتر دے رکھا ہے جس کا نام ہوتا ہے جای بھومی جای بھومی میں جودپور لکھا ہوا ہے سر جای بھومی سما چار پتر 1940 میں جای پرکاشت ہوا تھا اور اس کے پرکاشت کا نام گلاب چند کالا ہوا کرتا تھا جای بھومی جودپور یہ غلط ہے کیونکہ جای بھومی جو ہے یہاں سما چار پتر کہ کہاں سے پرکاشت ہوا تھا جای پور سے کب ہوا 1940 اور اس کے سمپاد کون تھے تو گلاب چند کالا کیا گلاب چند کالا جو ہے وہ اس کے سمپاد ہوا کرتے تھے یہاں پر کچھ سما چار پتر ہے جیسے ایک سرو ایک دیس ہتیشی شبھا دیس ہتیشی جو ہے اس کا پرکاشت اٹھاسو بیانسی میں اجمیر سے منہ لال سرمانے کیا تھا دیس ہتیشی 1882 اجمیر سے پرکاشت کیا گیا اور کس نے کیا تھا تو نام یاد رکھئے گا منہ لال شروا یہاں پر ہم ایک اور مہان سما چار پتر کے بارے پڑھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے سرو دی واہ سرو دی واہ سما چار پتر بان چوڑ ڑا سے چمن لال مالوٹ نے 1930 میں پرکاشت کیا تھا 1930 ایش کہاں سے پرکاشت کیا گیا باس وڑا سے پرکاشت کیا گیا تھا کس نے پرکاشت کیا تھا نام یاد رکھئے گا چمن لال مالوٹ کلیر بات کس نے پرکاشت کیا تھا چمن لال مالوٹ نے اس کا پرکاشن کیا جیپور سے پرکاشت کیا تھا 1932 میں لادلی لال گویل نے لادلی نارائن گویل نے پرکاشت کیا جیپور 1932 لادلی نارائن گویل پرکاشت نام کا یہ سمہ چار پتر ہے 1932 میں پرکاشت کیا گیا جیپور سے پرکاشت کیا گیا اور کس نے کیا تھا لادلی کل ملا کر کہ ٹوٹل جو ہے 66 پیج ہوا کرتے تھے ان میں سے کتنے پیج تھے کی مہیلاؤں مہیلاؤں کے لیے ان کا آرکشن کر دیا گیا تھا یہ تھوڑی سی جان کار آپ مجھو اپلو کر وائیے کتنے پیج تھے جو مہیلاؤں کے لیے ساتھ جائے ہن جائے بھارت نمشکار مہیلاؤں